مقبوضہ بیت المقدس پر اسلامی سربراہی کانفرنس جاری رکن موالی کے سربراہان کی شرکت ترک صدر کا افتتاہی تقریب سے خطاب اسرائیل کو کابز اور دہشتگرد ریاست قرار دے دیا کہتے ہیں آزاد فلسطینی ریاست کے مطالبے سے کبھی دست بردار نہیں ہوں گے امریکی فیستہ اخلاقیات کی اقدار کے منافی اور اسرائیل کے دہشتگردی کے اقدامات کا تحفہ ہے ملتان میں وقلہ کچہری کو دوسری جگہ منتقل کرنے پر مشتہل سہولیات کا شکوہ کرنے والوں نے سہولیات برباد کر دی جیوڈیشل کامپلیکس پر دھاما بول دیا سیشن جج کی عدالت پر بھی حملہ شدید ہنگام آرائی کرتے ہوئے دروازے شیشے اور کھڑکیاں توڑ دی پولیس سے بد تمیزی شمالی وزرحسان میں شر پسندوں کے حملے میں شہید سیکنڈ لیفٹیننٹ عبد المعید کی نواز جنازہ ایوب اسٹیڈیم میں ادا کور کمانڈر لاہور آمیر ریاض اسکلی حکام سی سی پیو لاہور سمیت حکومتی عرقان کی شرکت پورے فوجی عزاز کے ساتھ سفر دیخاق آرمی چیف اور نیول چیف کی طرف سے پھول چڑھائے گئے پاک فوج کے چاکو چوہ مند دستے نے سلامی پیش کی قومی اسملی کے اجلاف میں مشترکہ اپوزیشن آج بھی برہم ایوان سے واک آؤٹ فاٹا بلد نہ لانے تھا کہ اجلاس سے واک آؤٹ کرتے رہیں گے نوید کمر کا اعلان اجلاس کورم پورا نہ ہونے کے باعث کل تک ملتوی کر دیا گیا معیشت سے متعلق مفروض قائم کیے گئے چند ماہ میں پندر آرب ڈالرز کا خسارہ ہو گیا ڈالر ایک سو آٹھ سے اوپر جا چکا سراج الحق کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کہا حکومت نے اکتیس دسمبر تک فاٹا کے حقوق نہ دیئے تو بھرپور تحریک چلے گی سترہ تاریخ کو ملین مارس کے ذریعے بیس کروڑ عوام کا واضح پیغام دیا جائے گا وزیر داخل احسن اقبال نے کہا کہ مخالفین چاہتے ہیں نگران حکومت زیادہ وقت کے لیے بنے دھرنے دینے کا مقصد آم انتخابات اور سینٹ انتخابات کو سبتاش کرنا ہے پاکستان ڈوب نہیں رہا بہتری کی طرف جا رہا ہے ڈوبتی معیشت کو بچانے کے لیے اسحاق ڈار کو میڈل ملنا چاہیے اور الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف کاروائی آگے بڑھانے کا فیصلہ تیریک انصاف سے اٹھارہ دسمبر تک انٹرا پارٹی انتخاب کے نتائج کاغذات نامزدگی اور پینل کی تفصیلات طلب اکبر ایس بابر کہتے ہیں امران خان جماعت کے لائف ٹائم چیئرمین بن کر بیٹھ گئے عام آدمی کو آگیا آنے کا موقع ملنا چاہیے موسیقی